میں دعوت دیتا ہوں گزارش کرتا ہوں ہمارے ڈاکٹر سید تقی عبدی صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور ہم سب کو اپنے لیکچر سے مستفیض فرمائیں ڈاکٹر تقی عبدی صاحب دینہ فیکلٹی پروفیسر فریض صاحب پروفیسر ابو القلام صاحب ڈاکٹر دریابادی صاحب موزی سامین گفتگو ہوگی حالی پر موزی ہوگا مسدس لیکن مسدس کیا ہے مسدس دیباچہ ہے اور دیباچہ ہے حالی کی شخصیت اور صیرت کا اور بعد میں جو ان کی اشار ہیں ستیتر سال زندگی کی حالی نے پچپنس سال ریاضت کی اشاروں میں بات کرتا ہوں تاکہ اس پہتالیس پچاس منٹ میں وہ تمام کہہ جاؤں کہ آپ کو پوری کتاب میں نہ ملے تو ایک ایک لفظ کو آپ میری سنیے پچپنس سال ریاضت ہمیں نہیں معلوم کہ حالی کا پہلا شعر کون سا تھا ہمیں نہیں معلوم کہ حالی کی پہلی غزل کون سی تھی لیکن ہم کو اتنا معلوم ہے کہ حالی نے بہت سا اپنا پہلے کا کلام شامل نہیں کیا اور جو منتخب کلام شائع کیا اس میں قاف کی علامت ڈالی تاکہ ہم کو یہ معلوم ہو سکے کہ یہ حالی کی خدیم غزلیات ہیں جن کی تعداد انتیس ہے حالی نے تین زبانوں میں شعر کہے اردو میں فارسی میں اور عربی میں حالی کے اشار کی تعداد نو ہزار چھس سو سے زیادہ ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں پانس سو چھہاسی اشار فارسی جس کی میں نے دیوان فارسی ایک غالی بتایا ہے ہر شعر کا بہت ہی سلیس ترجمہ کر کے پیش کیا ہے کہ حالی کی جو فارسی شاعری ہے وہ بھی پوری طریقے سے انہی دیباچے کی یوں سمجھئے کہ ابلاغ اور ترسل کا ایک دوسری زبان میں انکشاف ہے حالی کے ایک سو سولہ سے زیادہ عربی شعر بھی حالی نے حالی شیفتہ کا اور غالب کا شاگرد ہے حالی سرسید کا ڈپٹی نظیر احمد کا محمد حسین آزاد کا اور شبلی نومانی کا مصائب ہے یہ اس وجہ سے ضروری ہے کہ حالی کی اس دیباچے کو اس مصدس کو اس مد جذر اسلام کو سمجھنے کی آپ کو پوری طریقے سے کسی بھی ایک نظم پر لائٹ کی طرح سے فوکس نہیں کیا جا سکتا ورنہ بہت سے خانے آپ کے ذہنوں میں خالی رہیں گے جب تک کہ آپ پورے ایک ماحول سے واقف نہ ہو مصدس کو آپ سمجھ نہیں سکتے مصدس چودہ سو کہ خریب اشار کا ایک ایک نظم ہے جس کے بارے میں بات ہوگی لیکن مسئلہ یہ ہے اس مصدس کو لکھنے کے لئے سرسید نے کیوں انتخاب کیا کیوں اس حالی سے کہا کہ آپ ایک خوم کا ایسا مرسیہ لکھئے جس کو خوم کو عبرت دلائی جائے خوم کو اپنی کھوئی ہوئی تاریخ یاد دلائی جائے تاکہ وہ اس سے زیادہ پسماندگی کا شکار نہ ہو سکے انتخاب کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ حالی اول وہی عشقیہ شاعری میں مصرف تھے ہے جستجو کے خوب سے ہے کوپ تر کہاں ایسی غزنیں لکھ رہے تھے شاعری میں کسی خسم کا انخلاب نہیں آیا تھا لیکن جب حالی نے اپنے استاد غالب کے مرنے پر سوشیر کا مرسیہ ترکیب بند میں لکھا تو پورے بر سخیر میں ایک آواز پھیل گئی کیونکہ اگر آپ دیکھیں حالی کی سترہ نصری کتابیں ہمارے پاس ہیں ان سترہ کتابوں میں چار کتابیں بڑی مشہور ہیں حیات سادی یادگار غالب حیات جاوید اور مقدمہ شیر و شایر حالی کی تیتیس سے زیادہ نظمیں ہمارے پاس ہیں مسئلہ یہ ہے کہ جب غالب کا انتخال ہوا تو سوشیر کا جو مرسیہ حالی نے پیش کیا تو اس میں لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ حالی کی فن پر کیا مہارت اور کن چیزوں پر حالی کے ذہن میں وہ مسئلہ ہے کہ جس کو اجاگر کر سکتے تو حالی نے وہ کام کیا حالی نے یہ ایک منظوم ریویو ہے غالب پر اس سے بہتر سو اشار میں غالب کی شخصیت غالب کی حیات غالب کے فن اور غالب کی عظمت پر اور غالب کے نہ ہونے سے اور دلی کی غالب اور غالب کی دلی سے محبت ان تمام چوزوں کو اگر جمع کر دیا جائے تو یہ جو ملے گا اس کو کہیں گے آپ مرسیہ غالب تو جب مرسیہ غالب آپ کے جو ہے پوری دنیا میں پورے برسغیر کی عدبی ماحول میں جب مشہور ہوا تو سرسید نے تہذیب الاخلاق میں اس کے بارے میں باتچیت کی اور پھر جب پہلی ملاقات ہوئی تو حالی سے کہا کہ ایک ایسی نظم لکھی جائے جس میں ملت کو یہ ہے غالب سے بیس سال چھوٹے سرسید اور آپ دیکھ رہے ہیں سرسید کو سرسید بنانے والا اس ڈگر پر دالنے والا اس ٹریک پر چلانے والا غالب یہ اس وجہ سے میں تمہید میں بات کر رہا ہوں آپ مسئلے کو اس وقت تک سمجھ نہیں سکتے ایک جملہ کہنے سے اس کا اثر نہیں ہوتا آپ کو اس جملے کے پوری آپ کے گیرائی میں اور گہرائی میں جانا پڑتا ہے تو جب آئین اکبری جیسی فضول کتابوں میں سرسید وقت طلف کر رہے تھے اور کہا چچا غالب اس پر ایک تخریز لکھ دیجئے تو غالب نے جب تخریز لکھی 33 شیر کی تو اس میں کہا سرسید تو کیا یہ بیکار کام کر رہا ہے تو چار سو سال پرانے آئین اکبری کی تدوین کر رہا ہے تیرے پاس وقت اضافی ہو گیا ہے مردہ پرستی سیدوں کا کب شوار رہا ہے دیکھ انگلستان کی طرف جن کے جہاز پانی پر دوڑ رہے ہیں جن کے شہر راتوں میں برخی مناروں سے دن کی طرح روشن ہیں جن کی سنت کی ترقی اتنی ہے کہ الفاظ اڑتے ہوئے ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچ رہے ہیں تو کیا کر رہا ہے سرسید کو یہ الفاظ غالب کے پسند نہیں آئے لیکن دوستو سرسید نے اس کے بعد پھر کوئی ایسی کتاب نہیں لکھی اب جب سرسید لکھتے ہیں تو سائنٹیفک سوسائٹی بناتے ہیں اب جب سرسید کرتے ہیں تو تہذیب الاخلاق کرتے ہیں اب جب سرسید کوئی کام کرتے ہیں تو محمد الاسکول بناتے ہیں اب کہیں سرسید کرتے ہیں تو بجنور میں اور دوسرے شہرستانوں میں اسکولز خائم کرتے ہیں یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سرسید کی طبیعت میں ایک قسم کا انقلاب جو لائے وہ غالب کا ایک ہی جملہ تھا اور یہاں پر بھی جو انقلاب حالی کی زندگی میں لائے تو وہ سرسید تھے سرسید نے کہا کہ حالی یہ چھوڑو عشقیہ شائری کی گفتگو اس وقت وقت کا تخاظہ یہ ہے کہ موضوعاتی نظموں پر کام کیا جائے اس وقت وقت کا تخاظہ یہ ہے کہ قوم کو جگانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے ان چیزوں پر آپ کے زیادہ توجہ دی جائے مد اور جذر اسلام مد اور جذر اسلام کا تنزل اور اسلام کا چڑھاؤ اس تم کیا تھے اور کیا ہوگئے مسدس اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ حیت اور فارم مسدس میں مسدس اردو کا وہ فارم ہے جس میں بندوں میں کیونکہ حالی کو مختلف چیزوں کو جمع کرنا تھا حالی کو مختلف موضوعات کو تسبیح دانوں کی طرح سے ایک رشتے میں پرونا تھا تو حالی نے مسنوی کی شکل نہیں لی ترقی بند اور ترجیح کی شکل نہیں دی کیونکہ صدھا شیئر لکھنا تھا تو حالی نے وہی کیونکہ حالی میر انیس سے یہ چیز حاصل کر چکے تھے کہ ایک موضوعات ایک اگر موضوع ہو تو آپ دوسری چیزوں میں بیان کر سکتے ہیں تو مسدس کا انتخاب کیا کسی بڑے عالم نے کہا کہ معلومات جو مسدس میں ہیں اس کے لیے حالی نے کم از کم پندرہ ہزار صفحات کا متعلیہ کیا ہوگا مجھے نہیں معلوم یہ معنی کیا رکھتی لیکن مجھے اتنا معلوم ہے کہ مسدس جو مرسی غالب کے دس سال بعد شایع ہوئی اٹھارہ سو اناسی میں سے لے کر انیس سو پچیس تک کوئی اور کتاب اتنے ایڈیشن شایع نہیں ہوئی دوسری بات یہ کہ مسدس جب لکھی گئی اٹھارہ سو اناسی میں تو مسدس لکھی گئی لیکن چھ سال بعد زمیمہ گیا جس پر بات چیت ہو گی سار حاصل گفتگو ہو گی لیکن میں آپ کو تمہیدن بتا رہا ہوں کہ حالی نے نظم کو اپنا فن کا اظہار کا وسیلہ جانا حالی شیفتہ سے بہت استفادہ کرتے تھی تو جب غالب بھی مر گئے شیفتہ بھی مر گئے تو حالی پھر بے یار و مددگار ہو گئے اور لاہور ان کو ایک گورنمنٹ لاہور بگ ڈیپو میں جب جاب ملا تو وہاں پر موضوعاتی مشاعرے میں نظموں میں جو موضوعات یعنی دیا جاتا تھا برکھاروت بارش نشات امید تخابل رحم اور انصاف ایسے موضوع دیا جاتے تھے اور شاعر سے یہ کہا جاتا تھا کسی فور میں بھی ہو سکے نظم لکھو وہ غزل کی صورت میں ہو وہ نظم کی صورت میں ہو وہ ترکیبان ترجیبان مسدس مستضاد کچھ بھی ہو لکھو تو خالی کی ذہنی جو مسدس لکھنے سے پہلے جو تربیت ہو رہی ہے اس میں لوگ نظرانداز کر رہے ہیں محمد حسین آزاد محمد حسین آزاد نہ صرف اردو کا ہیرو ہے انشاہ پردازی میں بلکہ مسدس بخال پنڈی کیفی محمد حسین آزاد پہلا شخص ہے دیکھئے ویسے تو اردو نظم بہت ہوئی ہے ہمارے اسی ہیتراباد میں چار سو سال پہلے محمد خلی خدوشاہ نے یہاں پر پروفیسر فریس بیٹھے ہوئے ان کا دکنی پہ کام ہے جانتے ہیں یہاں پر نظم تو ہم ہماری اس بھومی سے اس زمین سے ہے سب سے خوبصورت نظمیں تو جو ہے محمد خلی خدوشاہ کی ہیں کھول کر دیکھئے اس میں تو یہ کہنا کہ جو ہے نظم اٹھارہ سو چرہتر سے شروع ہوئی ہے لاہور سے یہ بھی ایک اضافی بات ہے ساڑھے تین سو سال پہلے ہمارے پاس یہاں پر نظم محمد خلی خدوشاہ کے پاس ہیں کئی نظمیں آگے بڑی ہے نظیر اکبر آبادی کے پاس ہے بہترین آپ کے نظمیں لیکن جس نظم کی ہم بات کر رہے ہیں جس میں نہ صرف حیت یا فارم نظم کے شکل میں ہو بلکہ موضوعات کو ملا کر جو پیش کیا جائے اس کی بڑی اہمیت تو ہوا کیا حالی نے وہ ایک سال میں اٹھارہ سو چرہتر میں چاروں نظمیں وہاں پر لاہور میں کہیں اور اس کے پانچ سال بعد شاید اچھ پانچ سال میں ہمارے پاس کوئی اتھنٹک کیونکہ میں جب بات کرتا ہوں تو مستند بات کرتا ہوں کیونکہ ہر ایک لفظ کا میرے ایک ایک سند ہوتی ہے ہمارے پاس معلوم نہیں کہ شاید یہ تین چار سال حالی نے اس مصدس کے لکھنے میں شاید خرج کر دی کیونکہ مصدس تھا ایسا اور حالی اسی زمانے میں دوسرے کاموں میں بھی لگے ہوئے ایک شخصیت آپ کو ایک بتا دوں کیونکہ ایک مرتبہ میں جب ان چیزوں میں داخل ہوں گا تو مشکل ہے یہ بتا دوں کہ حالی بہت منکسر المزاج بہت قنات پذیر اور بہت ہی امدہ آدمی تھی حالی کے حال یہ تھا کہ ایک چھوٹے سے مہوار وظیفے پر تمام زندگی پچھتر روپے کی گزار دی حالی ایک بہت ہی غریب باپ کا بیٹا تھا جو نمک ریپارٹمنٹ ایمپائر کا ایک معاملی سا کلر تھا حالی کے خاندان میں اگر کوئی بڑے تھوڑے سے پوسٹ پر پہنچا ہے تو حالی کا چھوٹا بیٹا سجد حسن نے جو ڈائریکٹر اف تعلیمات تھا پورے خاندان والے معاملی لوگ تھے تو حالی کی اور اس آدمی نے ایک سپاہی نے پورا لشکر کا جو کام کیا ہے جس کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں جس کی سو سالہ برسی کے موقع پر ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حالی جیسا روشن دماغ حالی جیسا عظیم شخص اردو عدب میں نہیں ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں حالی کے مسدس کی معنویت یہ ہے جو ابھی پروفیسر عبو القلام نے کہا کہ ہم حالی کی معنویت پر معنویت یہ ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ مسدس دو ہزار پندرہ میں لکھا گیا ہے آج کے لیے لکھا گیا ہے آج کی قیفیات اس میں ہیں مسدس پر کام نہیں ہوا کام اس وجہ سے نہیں ہوا ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں مسدس اردو کی وہ پہلی نظم ہے جس میں جس میں اسلامی دوا خانے اسلامی دانش گاہیں درس گاہیں سائنٹیفک رسد گاہیں علم و نجوم کی بڑی بڑی انجمہ نے ان سب کا ذکر حالی نے تین بند میں کیا ہے اگر کوئی سکولر اس پر کام کرے وہ تیس چالیس نام لے کر اس پر پوری طریقے سے کام کرے تو ایک کتابچہ بن سکتا ہے ایک کتاب بن سکتی ہے کہ اس زمانے میں جبکہ خارج جنگلوں میں مغربی لوگ جنگلوں میں زندگی گزار رہے تھے اسلامی فتوحات کی یہ حالت تھی کہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر نجوم ستاروں اور سیاروں کے مطالعے کے لیے رسد گاہیں بنائی جا رہی تھی تو بھئی کیوں آج اپنے دنیا کو نہیں سمجھاتے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ قوم یہ ملت چودہ سو سال قدیم گفتگو کرتی ہے ہم چودہ سو سال قدیم گفتگو نہیں کرتے ہیں قرآن مجید ظاہراً چودہ سو سال پیش ہے مگر علامہ اقبال نے کہا ہے اسرحا اور آخئین پیچی داس زمانِ قرآن کے صفوں میں لپٹے ہوئے ہیں وہ چودہ سو سال بعد بھی پہلے بھی کتابِ موتبر تھی آج بھی موتبر ہے چالیس ہزار سال بعد بھی موتبر رہے گی کیونکہ اس میں وہ تمام چیزیں ہیں جو زمانے کے ساتھ چلتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اپنے مال کو بتائیں یہ نہیں کہ پڑھ کر رو کر پھیک دیں جسد گاہوں کی ذکر ہے حالی کا کمال یہ ہے کہ حالی نے منظوم تاریخ اسلام لکھی ہے صرف تاریخ اسلام نہیں لکھی تاریخ اسلام لکھنا تو آسان چیز ہے حالی نے تنخیدی طور پر تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا حالی نے تخابلی انداز سے تاریخ اسلام کو دوسری قوموں کی ماحول سے اس کا مخابلہ کر کر یہ بتایا ہے کہ اسلام نے دوسری ملتوں کو کیا کیا دیا حریت دی ہے مساوات دی ہے محبت دی ہے روشنی دی ہے سائنس کے تمام مسائل کو ان کے سامنے پیش کیا ہے اگر یہ اسپین واقعہ سنا رہا ہوں آپ یہ جو اسپین میں جو حکومت تھی جو سات سو سال تک مسلمان حکمران رہے وہاں پر ایسا ملیا میٹ کیا گیا ہے کہ آپ اگر جائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کوئی خورتبہ کے اسی مسدس میں کہا تھا حالی نے کوئی خورتبہ کے کھنڈر جا کے دیکھے اللہ ماہ اقبال گئے کوئی خورتبہ کے کھنڈر جا کے دیکھے مساجد کے مہرہ وہ در جا کے دیکھے حجازی امیروں کے گھر جا کے دیکھے خلافت کو زیرو زبر جا کے دیکھے جلال ان کا جلال ان کا کھنڈروں میں یوں ہے چمکتا کہ ہو خاک میں جیسے کندن دمکتا سنیں گوشِ عبرت سے گھر جا کے انسان تو وہاں ذرہ ذرہ یہ کرتا ہے اعلان کہ تھا جن دنوں محرِ اسلام تابا وہاں یہاں کی تھی ہواں یہاں کی تھی زندگی بخشِ دورہ پڑی خاک ایتھنس میں جائیں پڑی خاک ایتھنس میں جائیں یہیں سے ہوا زندہ پھر نامِ یونہ یہیں سے اور وہ خاندانی سرجنس نے کیے ہیں آج دنیا ان کو ریکرگنائز کرتی ہے لیکن ان کو ہٹا دیا جا رہا ہے مسدس میں خالی نے اس طرف بتایا مسدس میں خالی یہ ہی بتا رہے ہیں کہ یہاں سے ہوا یہ کہ ایک شخص نے الہمرا اگر آپ اس پہ جائیں تو دیکھیں میں کئی دن مہا پر اسی ریسرچ کے تحت سرف کر چکا ہوں تو ایک کتاب لکھی گئی ہے الہمرا تو انیس سو پہتالیس میں جب یہ کتاب کا نیو یوک میں افتتہ ہوا تو ایک جنرلس نے پوچھا تھا کہ اگر ہم اسپین کی اسلامی حکومت کو نابود نہ کرتے کیونکہ اس نے یہ بتایا کہ یہ اسلامی حکومت کو نابود کرنے سے دنیا بہت پیچھے ہٹ گئے کیونکہ یہ وہ حکومت تھی جس نے سب سے پہلے یونیورسٹی بنائی تھی یہ وہ حکومت تھی جس نے سب سے پہلے تب میں اتنی ترقی کی تھی اس حکومت میں یہ یہ کام ہوئے تھے تو کسی جنرلس نے اس سے سوال کیا تھا کہ انیس سو پہتالیس میں کہ اگر یہ حکومت نہ مٹتی تو آج ہماری ترقی کہاں ہوتی تو اس نے کہا تھا کہ مجھے نہیں معلوم مگر آج کل ہم کوشش کر رہے ہیں کیونکہ انیس سو پہتالیس میں اپولو جاتا ہے چاند پر مگر گفتگویں راکٹوں کی چل رہی تھی کہ آج کل جو کوشش ہو رہی ہے چاند پر سفر کی میں سمجھتا ہوں اگر اسپین کی حکومت باقی رہتی تو دو سو سال پہلے ہم چاند پر پہنچ چکے ہوتے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ it's documented یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک ترقی پسند ملک کو تباہ کرنے سے دنیا کتنی پیچھے ہٹ جاتی ہے یہ ہے وہ حکومت جس کا مسدس میں مرسیہ ہے کھنڈر رہ گئے ہیں مدو جذر کے معنی کیا ہے یہی تو ہے کہ ہم کیا تھے کہاں پر یہ پہنچے ہوئے تھے حکومت اور علم کا گہوارہ تھے وہ لخمان و سخرات کے در مکنون پڑے تھے کسی خبر کونہ میں مطفون یہیں آکے مہرے سکوت ان کی ٹوٹی اسی باغِ رانہ سے لو ان کی پھوٹی حریمِ خلافت میں اونٹوں پر لاکر چلے آتے تھے مصر و یونہ کے دفتر بڑا غلغلا جن کا تھا کشوروں میں وہ سوتے ہیں بغداد کے مغبروں میں بغداد وہ شہر ہے جو علم و حکمت کا سرچشمہ تھا اب آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا آج کیا ہو رہا تو اگر خون کی آنسوں ہم نہ روئیں اگر وہ در مکنون وہ جہاں سے روشنی پوری طرح سے پھرتی تھی یہ ہے ریلیونس یہ ہے مانویت یہ ہے مسدس کی کہ پڑے آپ تو آپ کو احساس ہوگا انسان جب تزاس سے یاد کرتا ہے دن کی قدر جب تک نہیں ہوگی جب تک کہ آپ رات کی تاریخی نہ دیکھیں تھنڈک کا جو ہے احساس اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ آپ گرمی کی تمازت سے جو ہے بے جان نہ ہو جائیں انسان تزاس سے اپنے چیزیں فاصل کرتا ہے وہ حالی نے مد جذر میں رکھا ہے تو یہ جو ابھی میں ذکر کر رہا تھا کہ سمرخن سے اندلس تک سراسر انہی کی رسدگاہیں ہیں جلوہ گستر سواد مراغہ میں اور خاصیوں پر زمین سے صدا آ رہی ہے برابر کہ جن کی رسد کے یہ بانی نشاہ ہیں وہ اسلامیوں کے منجم کہاں آج اس قوم کو وحشی طرح ان قوم بنایا جاتا ہے آج ہم کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ کچھ نہیں جانتے یہ چودہ سو سال پرانی کتاب اپنے بغل میں دبائے ایک ہاتھ میں چاہو لیے پھر رہیں یہ پچھر ہے آج تو آپ کو چاہیے کہ مسدس حالی پر مراجع کریں آپ کو چاہیے اور آپ دیکھیں کہ کیا تنزل ہے وہ زمانے میں عدب اور طب کا جو فروغ ہوا ہے عرب کی جو دیکھی وہ آتش سبانی وہ خدبوں میں مانند دریا روانی وہ جادو کے جملے وہ فخرے فسو کے تو سمجھے کہ گویا ہم اب تک تھے گنگے نوہ سنجیاں ان سے سیکھی ہیں سب نے زباہ کھول دی سب کے نتقے عرب نے زبانے میں پھیلی تیبن کی بدولت ہوئی بہرہ ور جس سے ہر قوم و ملت ابو بکر رازی علی ابن عیسیٰ حکیم گرامی حسین ابن سینہ حنین ابن عسیٰ قصیص ابن دانہ زیاء ابن بیطار راسل اطبہ انہی کے ہیں مشرق میں سب نام لیوا انہی سے ہوا پار مغرب کا کھےوا مغرب کی روشنیاں ان سے مشرق کے یہ علماء ہیں مشرق کے یہ ڈاکٹرز ہیں مشرق کے یہ علوم ترین ہیں تو ہم نے کیا کیا ہم نے باپ نے بیٹے سے اپنا نسخہ چھپایا ہر چیز کے لیے آپ کو چاہیے کہ تحقیق کریں اور معلوم کریں کہ اس کی وجہ کیا جب تک آپ تحقیق نہیں کریں گے جب تک اس وقت تک آپ تشخیص اس صحیح پہ نہیں پہنچ سکیں گے میں اسی حدراباد کا ہوں ایک واقعہ سناتا ہوں میں جب میڈیکل اسکول میں پڑھتا تھا تو میرا ایک کلاس میٹ یہ زندہ تلسمات جانتے ہیں آپ یہ زندہ تلسمات ہر شخص نے پھی ہے آپ لوگ تو جوان لوگ ہیں ہمارے لیے ہر علاج کی دوا تھی ایک دو خطریں ڈال دیا جاتے تھے ہمارے حلق میں ٹھیک ہے تو یہ اتفاق سے یہ لڑکا میرا کلاس میٹ تھا اور کاچی گڑے میں اس کا کارخانہ تھا تو میں تجسس کی خاطر ایک چیز میں بتا دوں کہ ڈاک صاحب کی میں آجائے میرا پہلی کتاب جو ہے وہ سولہ سال کی اور میں میں نے لکھی ہے آپ کے محمد خلی خدرشاہ پر اور یہ جو آپ کا سیاست ہے اگر اس کے آپ آرکیوز میں جائیں تو شاید سترہ سال سے میری عمر کے ہر ہفتے آپ کو ایک آرٹیکل ملے گا اس میں کبھی طب پر ہے کبھی آپ کے جو ہے گمبت پر ہے کبھی مشاعرے پر ہے جو کچھ بھی ٹھوٹا پھوٹا جانتا تھا لکھتا تھا آپ کے لیکن یہ اخبار گواہ ہے عابد علی خان صاحب میری بڑی سر پرستی کرتے تھے تو میں نے اپنے دوست سے پوچھا یہ زندہ تلسوات بنتی کیسی ہے تو اس نے کہا اب آپ میں بتا رہا ہوں اس شیئر سے ریلیٹ کر رہا ہوں کیوں ہم نے اپنے آپ کو ڈوبو دیا کیوں کہ قرآن مجید میں ہیں اکثر ہم لا یاخلون معنی یہ نہیں ہے کہ 51 پرسن دیوانے ہیں معنی یہ ہے کہ تم پھول دیکھتے ہو سننا یہ خدا کو نہیں سمجھ سکتے یہ قرآن کے معنی ہے تاقل کرنا ہر ایک ذرے میں آپ کے جو ہے ربوبیت ہے ہر ایک ذرے سے جو ہے معرفت خدای ہو سکتی ہے ابو الخیر بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے خانخواہ میں بوڑھے ہو چکے ہیں اسی سال کے اوپر عمر ہو چکی ہے ایک شخص آکے پوچھتا ہے آغا درخوب روخان چھے بھی نہیں ایک خوبصورت چہرے میں کیا دیکھا جائے جواب نہیں دیتے پھر سمجھتا ہے شاید سخل سماعت ہے اوچھا سنتے ہیں پھر باوز بلند کہتا ہے کہ آغا ایک خوبصورت چہرے میں درخوب روخان چھے بھی نہیں کیا دیکھا جائے سر اٹھا کر کہتے ہیں تا چھے بھی نہیں ایک لفظ تا بڑھا دیتے ہیں صرف کس حد تک تو دیکھ سکتا ہے اگر وہ بلحوز کی آنکھ ہوگی تو صرف وہی ناک اور نقشہ دیکھے گا اگر اس کے پاس سننائی خدا ہو تو پھر وہ معرفت خداوندی دیکھے گا اس چہرے میں آپ کے جلوہ خدای دیکھے گا اس چہرے میں سننائی کردگار دیکھے گا اس چہرے میں آپ کے معرفت کائنات دیکھے گا بستگی یہ ہے کہ کتنا تم امیخ اور اس کو ڈیپ دیکھ سکتے ہو تمہارے ذہن میں کتنی طاقت ہے یہ مشاہدہ ہے یہ جو ہماری دنیا ہے علم تین طرح سے حاصل ہوتا ہے مشاہدہ کائنات باہر نکلے آپ نے دیکھا پتھر دیکھا جھاڑ دیکھا نیوٹن نے صرف دیکھا کہ ایک چھوٹا سا ایپل گرا اور پورے گریویٹی کے فلسفے کو نیوٹن نے بنا دیا اس کو کہتے ہیں مشاہدہ کائنات یہ ایک علم کا ذریعہ ہے دوسری چیز یہ کتاب ہے پڑھ پڑھ کر اس کو کہتے ہیں متعلق ہے آپ کے جو ہے کتابی تیسرے ہے مجلسی مجلسی سب سے اہم ہوتا ہے آپ کو بکٹ اور بکٹ سے جو ہے نالج اور علم جو ہے پھیکا جاتا ہے یہ آپ کے ذہن میں کس خطر آپ لے سکتے ہیں تو یہ تین خسم کے علاوہ چوہتے خسم کا آپ کے جو ہے علوم میں علوم کو عقص کرنے کا ہمارے پاس ذراعہ نہیں ہے یا مشاہدہ کائنات ہوگا یا مشاہدہ کتابی ہوگا یا مشاہدہ مجلسی ہوگا تو میں نے پوچھا کہ یہ بنتی کیسا ہے تو اس نے کہا کہ صبح سے بڑی بڑی دیگیں اس میں تیل اور اُبلتے رہتا ہے نوکر وغیرہ سب بناتے رہتے ہیں جب رات کے بارہ بچتے ہیں تو میرے دادا ان کے ہاتھ میں کچھ ململ میں کچھ لپٹی ہوئی کچھ جس کو ہمارے ہیدراباد میں پوٹلی کہتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کچھ مواد رہتا ہے وہ لائٹ بن کر کے ہر ایک اس میں دیگ میں ایک پوٹلی ہو دالتے ہیں وہ ہے تندہ تلسمات یعنی اس کا راست کسی اور کو نہیں ہے دوستو یہی ہم نے اسی چیز میں ہم کو تباہ کیا باپ نے بیٹے کو اپنا نسخہ نہیں بتایا حکیم مجرب نے اپنے شاگردوں کو اپنی غرض سے اپنے نفس کیا آپ کے جو ہے اس کی وجہ سے نسخہ نہیں بتایا ورنہ اسلام کے جو ہے جو طبیب گزرے ہیں آلے ترین ان کے پاس کہتے ہیں اسکن کینسر کا بھی ٹریٹمنٹ تھا ان کے پاس آلے ترین آپ کے جو ہے بڑے بڑے تھے آج ہم محروم کیوں ہیں کیونکہ یہ لوگوں نے بددیانتی کی ہے اور اپنے خبر میں اپنے تمام آپ کے جو ہے علم کو لے گئے ہیں اپنے بیٹے کو بتانے سے پڑے ہیں کیونکہ شاید وہ بتانا چاہتا ہوگا اپنے بیٹے کو وہ شاید بتانا چاہتا ہوگا اپنے ایک آشاگرد کو لیکن موت پر کس کا آپ کے خوابو ہے گزر جاتے ہیں تو اس طریقے سے وہ اطبع یہ ہے مسدس کا ریلیونس آج پروٹکال ہے انٹرنیٹ پہ جائیے میں بلڈ کینسر اسپیشلسٹ ہوں وہ جو ٹریٹمنٹ وہاں کر رہا ہوں ٹورنٹو میں ایکزیکٹلی آپ کے جو ہے یہاں پر دہلی والا دہلی میں جو آپ کے آئی ایم اس آفیسر ہے وہ جو ہے وہ ڈاکٹر جو ہے میرائی فارمولا یا مجھ جیسے آپ کے جو ہے میں کسی اور کا فارمولا یہ سب استعمال کر رہے ہیں ایک دوسرے سے کنٹیکٹ میں ہیں ایک دوسرے سے جو ہے آپ کے البتہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ٹریٹمنٹ چھوڑ کے تم نے کیوں یہ ٹریٹمنٹ لیا تو اس ڈاکٹر کو جواب دینا پڑتا ہے اسی وجہ سے تو ترخی ہو رہی ہے اسلامی علوم اسلامی تھیب یونانی تھیب تباہ ہو گئی خود غرضیوں کی طرف سے تو یہی اغلق حالی یہی کہہ رہے ہیں کہ انہی کے ہیں مشرق میں صبح نام لیوا انہی سے ہوا پار مغرب کا کھیوا تو پوری پہلے حالی نے مسدس میں بہت سے مسائل پر علم کے مسائل پر اخلاق کے مسائل پر کس طریقے سے کیا کیا حضور کی زندگی حضور کی زندگی کا سب سے اہم چیز جو پوری دنیا پر ہے احسان اور اسی وجہ سے غیر ملکیوں نے اور غیر مسلمانوں نے حضور کی ناتیں لکھی ہیں اس کی وجہ کیا ہے پیغام رسول نہیں وہ آپ کے پیغام رسول نہیں مانتے وہ اخلاق رسول مانتے ہے داما کر کسی میں کہ کوئی مولوی گزرے اور اس کے ساتھ اس کے چار چیلے اس کے اطراف ہوں اور ایک آدمی دوسرے مذہب کا اس کے سر پہ کچھرا ڈالے اس کی کیا بات گد بنائیں گے وہ چار جنی چیز گھر جلا دیں گے اگر یہ واقعہ صحیح ہے کہ حضور پر کچھرا بھی پھیکا گیا اور حضور نے اس کو جو ہے کسہ کوئی اہمیت نہ دی تو یہ کیریکٹر یہ خلق عظیم ہے حالی اسی طرف آتے ہیں حالی یہ بتاتے ہیں مسدس کے عروج میں کہ ہم کیا تھے اخلاق ہمارے کیا تھے تو اخلاق وہ چیز ہے جس سے آپ دنیا سے کنیکشن ہوتے ہیں پیسہ رکھ لیں آپ پیسے ملیونر ہوں مالدار ہوں خوبصورت ہوں بہت آلشان محل میں زندگی کریں بہت بڑا آپ کو عنوان ملے بہت بڑا پوسٹ رہے یہ سب آپ کے لئے ہے دوسروں کو کوئی چیز حاصل نہیں سے ایک ہی چیز ہے جس سے دوسرے لوگ آپ سے کنیکٹڈ ہیں وہ ہے اخلاق کہ آپ دوسروں سے کس طرح سے پیش آ رہے ہیں ان کے ساتھ کیا اخلاقی آپ کا رویہ ہے حضور کیا اخلاقی رویہ ایسا تھا کہ لوگ عاشق ہو جاتے تھے لوگ آپ کے جوے سر چکا دیتے تھے آپ کے سامنے دشمن بھی آ کر کینے کے بجائے محبت کا درس لے کے چلا جاتا تھا تو اس کو جو ہے حالی نے مسدس میں بیان کر کے یہ بتایا ہے کہ یہ گدلا ہوا جبکہ چشمہ صفا کا گیا چھوٹ سر رشتہ دینِ خدا کا رہا سر پہ باخی نہ سایا ہما کا وہ پورا ہوا اہد تھا جو خدا کا وہ پورا ہوا اہد جو تھا خدا کا یعنی حالی یہاں کوٹ کر رہے ہیں قرآنی آیت کو کہ ہم نے بگڑا نہیں کوئی اب تک وہ بگڑا نہیں آپ دنیا میں جب تک دیکھ رہے ہیں آپ مسدس کیا ہے اسلامی قوانین اسلامی آپ کے قرآنِ مجید کی آیات کی تشریح بھی نظم کی شکل میں ہیں رہا دین باقی نہ اسلام باقی ایک اسلام کا رہ گیا نام باقی یہ آواز پہ ہم وہاں آ رہی ہے کہ اسلام کا باغ ویران یہی ہے وہ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی بلندی پہ چڑھ کے دیکھے پڑھئے مسدس پورا پڑھئے میں اگر صرف شیر پڑھتا رہوں تو وہ پھر تفصیل نہیں ہو سکتی کیے پیسی پر جس نے ساتوں سمندر وہ ڈوبا دہانے میں گنگا کے آکر اب آپ دیکھئے راکس صاحب یہ حصہ دیکھئے مسلمانہ نے ہندوستان اور آپ دیکھئے یہ ایک سو چالیس سال پہلے ایک سو سینتیس سال پہلے جو کچھ بھی لکھا گیا کیا آج ہی کی طرح نہیں ہیں ہماری ہر ایک بات میں صفلہ پن ہے کمینوں سے بدتر ہمارا چلن ہے بزرگوں کی توخیر کھوئی ہے ہم نے عرب کی شرافت ڈوبوئی ہے ہم نے نہ اہل حکومت کے ہمراز ہیں ہم نہ سنت میں حرفت میں ممتاز ہیں ہم جسے سنیے افلاس میں مبتلا ہے جسے دیکھو مفلس اور وہ بے نوا ہے نہیں کوئی ان میں کمانے کے خابل اگر ہیں تو ہیں مانگ کھانے کے خابل بہت آگ چلموں کی سلگانے والے بہت گھانس کی گھٹریاں لانے والے بہت دربدر مانگ کر کھانے والے بہت فاخہ کر کر کے مر جانے والے وہ جو ہاتھ اس طرح سے تھے پوری دنیا کو دیتے تھے وہ ہاتھ اس طرح سے ہو گئے مانگنے کے لئے یہ ہے زوال وہ جو علم کا عدبار وہ جو علم کا دربار تھا وہ عدبار ہو گیا وہ جو عظمت تھی کہ جن کے نام سے رنگتے لوگوں کے کھڑے ہو جاتے تھے جو پوچھو کہ کس کان کی ہیں وہ جوہر تو نکلیں گے نسل ملوک ان میں اکثر بہت آپ کو کہ کے مسجد کے بانی بہت بن کے خود سیدے خاندانی بہت آستانوں کے خدام بن کر پڑے مانگتے کھاتے پھرتے ہیں دردر مشخت کو محنت کو جو آر سمجھیں ہنر اور پیشے کو جو خار سمجھیں تجارت کو کھیتی کو دشوار سمجھیں فرنگی کے پیسے کو مردار سمجھیں تن آسانیا چاہیں اور آبرو بھی آبرو بھی جاتے تن آسانیا چاہیں اور آبرو بھی وہ خوم آج ڈوبے گی گر کل نہ ڈوبی وہ خوم گرافک آرڈر پہ دیکھئے دنیا کی مختلف خوموں میں بنائیے ایک گراف سینٹیفک طور پر چھس سو سال پہلے کہاں تھے آپ آٹھ سو سال پہلے کہاں تھے چار سو سال پہلے کہاں تھے آج کہاں اور دوسری خوموں کا گراف دیکھئے حق بات ہے نا شروع ہوتا ہے مسدس اس جملے سے کہ اس آدمی کا علاج نہیں ہوتا جو اپنی بیماری کو نہیں سمجھ سکتا جو ہزیان سمجھ سمجھ یعنی مسدس کو حالی نے شروع ہی کیا اسی بان سے کہ اگر آپ زد پر ہیں کہ آپ گرے ہوئے نہیں ہیں جو حیدرابادی مخولہ ہے گرے تو گرے مگر ٹانگ اوچی یہ حیدراباد کے بڑے مخولے بڑے خوبصورت ہیں کتابوں میں کب ملیں گے آپ کو مانخ بھی ہیں تو مسئلہ یہ ہے آپ اپنی وضیعت تو دیکھئے کہ کہ کہاں پر ہم ٹھہرے ہوئے یہ حالی کہتے ہیں اور یہ ہمارے شائر وہ شیر اور خسائط کا ناپاک دفتر افونت میں سنڈاز سے جو ہے بتر زمین جس سے ہے زلزلے میں برابر ملک جس سے شرمات ہیں آسماء پر یہ جو چومہ چھاٹی کی شائری ہے یہ جو جس کو ہم کنگا چھوٹی کی شائری کہتے ہیں کل میں کس جگہ کہہ رہا تھا میں سمجھتا کہ یہ ہمارے شائر کہ یہ بیگم کی نظر سے یا اپنے معاشرک کی نظر جب ان کے دل میں گھس جاتی ہے تو وہ آپ کے تیر کتنا سے زخمی ہو جاتے ہیں اور وہ ان کی نظر سے جو ہے آپ کے ختل عام ہو جاتا ہے اور یہی جو ہے آپ کے خلم سے لکھ کے ہم کو گمراہ کرتے ہیں لیکن اگر جا کے ان کی لائف دیکھیں پریوٹ تو بیویو کو اتنا مارتے ہیں یہ لوگ آپ کے جو ہے یہ ظلم کی حد ہے کاغس پر جھوٹ کہہ رہے ہیں they are the abusers صرف کریے وہ شائر کا کلام لیجئے research نہیں ہوئی اس پہ مگر میں آپ کو یہ پوئنٹ دے رہا ہوں معاشوق کی بات معاشوق یا فرضی فرضی معاشوق کبھی کوئی لڑکی نے مسکرہ کے نہیں دکھا ان کو لیکن فرضی طریقے پر فلم دیکھ کر اپنے آپ کو ہیرو کی جگہ رکھ لیتے ہیں آپ کے جو حالی اس شاعری کے خلاف حالی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہوا علم و دین جس سے تاراش سارا وہ علموں میں علم عدب ہے ہمارا برا شیر کہنے کی گر کچھ سزا ہے اب بس جھوٹ بکنا اگر نہ روا نہگار وہاں چھوٹ جائیں گے سارے جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے پکر جائیں ہجرت جو شاعر ہمارے کہیں مل کے خس کم جہاں پاک سارے یہ حالی جیسے انکساری اس پر حالی کی وہ لے دے ہوئی ہے اس پر حالی پر جو دبستان لکنو اور دبستان دہلی سے جو حالی پر تیروں کی بہچھار ہوئی ہے آپ جانتے ہیں کہ عوض کا جو اخبار سجاد حسین نکالتے تھے سات سال تک اس کے ٹیٹل پر چھپتا تھا کہ ابتر ہمارے حملوں سے حالی کا حال ہے اور میدان پانی پت کی طرح پائے مال ہے سات سال تک لکھ تھی ہے حالی آج زندہ ہے کہ ہم حیدراباد میں آپ کے معنوں میں آپ کے بات کر رہے ہیں حالی کی معنویت پر تو حالی زندہ ہے وہ آوید اخبار چلا گیا کئی لوگ آپ کے حالی کے لیے کہا گیا کہ یہ حالی نہیں یہ ڈفالی ہے یہ نقلی ہے یہ آپ کے حالی کیونکہ دلی دلی کہتے تھے دلی اور پانی پت ہمارے دریاباد یہ نقشہ سے زیادہ واقف ہیں پچپن کلومیٹر کا فاصلہ ہے اب تو وہ راستہ بھی کم ہو گیا کیونکہ اتنی آبادی ہو گئی ہے دلی دلی کیسی دلی پانی پت کی بھیگی بھیل حالی کے اوپر شیر تھا جو مصر سے چھپتا تھا کہ تو کیونکہ اپنے آپ دلی کا کہہ رہا ہے کیونکہ دلی کے دلی میں جو ہے حالی تو گربہ کر رہا ہے کہ دلی دلی چھوٹی تو کہاں کا دلی 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 پانی پت کی بھیگی بھیلی ہے تو مگر عرض کر رہا حالی پانی پت میں پیدا ہوئے پانی پت میں درگا بو قلندر میں دفن ہوئے حالی پیروز ہے کامیاب ہے حالی کا مسئلہ یہی ہے جو ایک بڑا خوبصورت شیر اگر آپ علمہ اقبال کو پڑھیں گے تو علمہ اقبال نے بہت خوبصورت شیر کہا ہے ایک دعا میں رموز اسرار خودی میں رفتم کہ تائران حرم را کنم شکار خدا یا میں کعبے کے پرندوں کے شکار کے لئے نکل رہا ہوں یعنی فرض کیجئے کعبے متحر پر ایک ایسا پرندہ بیٹھا ہوا ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ اچھا پرندہ نہیں ہے مارنا چاہتے ہیں تو آپ کیا چاہتے ہیں آپ جب اس کو تیر سے ماریں گے تو دو چیزوں کی دعا کریں گے ایک یہ کہ آپ کا نشانہ ایسا ہو کہ صرف اسی پرندے کو لگے اور گر جائے دوسرے کیونکہ کعبے کی دیوار یا کعبے کا پردہ خراب نہ ہو تو اقبال نے اس شیر میں یہ کہا ہے کہ میں تائران حرم کے شکار کو جا رہا ہوں خدا مجھے جو نشانہ تیر فکند بدد اور تیز تیر دے یعنی میں مسلمان نام نحاد مسلمانوں کے پیشے جا رہا ہوں میں ان لوگوں کے ساتھ جا رہا ہوں جو اسلامی لبادہ پہنے ہوئے ہیں اسلامی کپڑے پہنے ہوئے ہیں لیکن غیر شرعی کام کر رہے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے یہ وہ زمانہ ہے جبکہ سرسید کو کفر کا فتوہ دیا جا چکا ہے جبکہ شبلی نیمانی پر کفر کا فتوہ دیا جا چکا ہے جبکہ نظیر احمد پر کفر کا فتوہ دیا جا چکا ہے آئندہ چل کر آپ کے علامہ اقبال پر بھی کفر کا فتوہ ہوگا تو یہ جو سوکال علماء دین ہیں دیکھئے علماء بہت اچھے ہیں علماء یہ ہماری پانچ ہاتھ کی جو انگشت جو ہیں یہ چھوٹی بڑی ہیں تو علماء دین کے بارے میں کیا کہا حالی نے یہ پہلا سبق تھا ہم مد جزر اسلام پڑھ رہے ہیں ہم مسدس اسلام پڑھ رہے ہیں کیونکہ مختلف زاویوں سے اس پر گفتگو ہے یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوخ کنبہ خدا کا یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان شریعت کے جو ہم نے پیمان توڑے وہ لے جا کہ سب اہل مغرب نے جوڑے بڑھے تو ہمارے مولوی کیا کرتے ہیں بڑھے جس سے نفرت وہ تحریر کرنی جگر جس سے شخ ہو وہ تخریر کرنی گنہگار بندوں کی تحخیر کرنی مسلمان بھائی کی تکفیر کرنی یہ ہے عالموں کا ہمارے صریقہ یہ ہے عالموں کا ہمارے طریقہ یہ ہے حادیوں کا ہمارے صلیقہ نہ سنی میں اور جعفری میں ہو الفت نہ نومانی وہ شافعی میں ہو ملت وہ وحابی سے صوفی کی کم ہو نہ نفرت مخلط کرے نہ مخلط پلانت رہے اہل خبلہ میں جنگ ایسی باہم کہ دین خدا پہ ہسے کیا یہ دوہزار سولہ کا آپ کے منظر کشی نہیں ہے کیا آج ہم پر پورے سیننن ہو یا ویسٹرن بی بی سی ہو سب ہس نہیں رہے کیا آج ہم پر چوت طرف سے آپ کے بازار میں گھر بھی نہیں ہے حالی ایک سو چالیس سال پہلے یہ بات بتا رہے ہیں مسلمانوں کی اخلاقی کمزوریوں پہ خالی تاثب کو ایک جزے دی سمجھے ہیں ہم جہنم کو خلدے بری سمجھے ہیں ہم گناہوں سے ہوتے ہیں گویا مبرہ مخالف پہ کرتے ہو جب تم تبرہ نہیں دستیاب ایسے عبد و مسلمان کہ ہو ایک کو دیکھ کر ایک شادہ اگر نشے میں ہو غیبت میں پنہ تو ہشیار پائے نہ کوئی مسلمان نشے میں تکبر کے ہے چور کوئی حسد کے مرض میں رنجور کوئی مو اپنا ہو گو دین دنیا میں کالا نہ ہو ایک بھائی کا پر بول بالا یعنی اتنی مسلمانوں میں نفرت ہے تفرخہ آج مسلمان کی بیماری ہے کہ ہمارا مو بھی کالا ہو جائے لیکن دوسرے مسلمان کا بول بالا نہ ہو جائے یہ اسپریٹ ہماری ہے تو دیکھ رہے ہیں آپ تلخ بات چیت ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے میں وہ چیزیں بتا رہا ہوں کہ حالی نے اس مسئلے کو آگے بڑھا کر اخوت کی بات کی ہے آسان تو یہ چیزیں جو ہیں اور امیرزادوں کی یہ کہیں بھی امیرزادے ہوں کوئی شہزادہ ہو کوئی آپ کے بڑی بڑی سلطنوں تنسا ہے شریفوں کی اولاد بے تربیت ہے کسی کو کبوتر اڑانے کی لط ہے کسی کو بٹیریں لڑانے کی دھت ہے چرس اور گانجے ڈکشن ایک چراخ سے دوسرا چراخ جلتا ہے اگر حالی نہ ہوتے تو اقبال بھی نہ ہوتے حالی سے اقبال نے بہت کچھ حاصل کیا وہی حالی نے اقبال نے جعوید نامہ لکھا کہ میں نسل جدیز سے آنے والی میں اندلی پہ گلشن نافریدہ ہوں غالب نے کہا ہے غالب کو زمانے نے سزا دی کیونکہ اس زمانے میں غالب پیدا جو ہوا اس کا زمانہ نہیں تھا اسی طرح سے اقبال نے بھی کہا کہ کل مجھے دنیا سمجھے گی جب میرے شعر سنیں گی نسل جوان سے کہا کہ میں تو اپنی نسل کوہن سے خستہ اور پریشان دس میں حالی نے یہی بات کہی نسل جدی سے نسل جوان سے توقع وہ اسلام کی پود شاید یہی ہے کہ جس کی طرف آنکھ سبکی لگی ہے یہی جان ڈالیں گے باغ کوہن میں اسی سے بہار آئے گی اس چمن میں کریں گے یہی خوم کی غم گساری انہی پر امیدیں ہیں موخوف ساری یہی شم اسلام روشن کریں گے بڑوں کا یہی نام روشن کریں تو حالی ایک نئی نسل کی ایک نئی فکر کی دعوت دے رہے ہیں کہ شم امید یہ لوگ ہیں یہی لوگ کام کریں گے اور اس کے بعد کیونکہ حالی نے سکھے کے دونوں روح دکھائے ہیں تنزل بھی دکھایا ہے پھر تنزل کے بعد ہم کس مقام پر تھے اور اب ہم کہاں ہیں اور اس کے بعد امید یہ ہے کہ ہم پھر اپنے اس مقام پر پہنچ جائیں گے مگر ابھی وہ دوست وقت نہیں آیا ابھی ہم تنزل ہی تھوڑا کچھ اوپر آنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن گزشتہ چند سالوں میں پھر آپ نے دیکھا کہ پھر ہم آپ کے قرآن نیچے آنے کوشش کر رہے ہیں لیکن اسلام پر ایسے مسائل آئے ہیں جو حالی نے تو ہم یہاں پر یہ کر رہے ہیں کہ ہلانے سے دوری کے گر دور ہلتی تو روٹی پر دانشقہ میں اس جامعے میں بات کر رہے ہیں جو علم کا مصدر ہے حالی پہلا شخص ہے جس نے سب سے پہلے گرل سس ایڈوکیشن تعلیمات نسوہ اب میرے پاس وقت کم رہ گیا ہے تو شیر کم پڑھوں گا باتوں میں اشاروں میں بات تمام کر دوں گا آپ جان مسدس جو پہلی جگہ ہے جہاں پر حالی نے اس جس کا احساس کیا ہے کہ تعلیمات نسوہ حقوق نسوہ یہ کل آپ جو نظم پیش کر رہی تھی کہ مناجات بیوہ یا چپ کی دات یا بیٹیوں کے آپ کے مطالق کئی آپ کے حالی کے خطات سر سید یہ کہتے تھے پہلے مرد تو پڑھ لیں اس کے بعد عورتوں کی تعلیم دی جائے گی حالی اس سے متفق نہ دی حالی کہتے تھے کہ مرد ایک مرد کی تعلیم ایک فرد کی تعلیم ہے ایک عورت کی تعلیم ایک کنبے کی تعلیم ہے پرورش مادر آغوش مادر کی حیثیت اجتماعی ہے اسی وجہ سے حالی نے اسی وجہ سے حالی نے سب سے پہلے گرلز سکول بنایا جو مکتب اپنی پانی پت میں کھولا اس سے پہلے برے سغیر میں کوئی لڑکیوں کے لئے مکتب نہیں تھا پہلا مکتب حالی نے کھولا یہ اور چیز ہے کہ علیگر میں بعد میں شاہ جہاں بیگم وغیرہ کے اس سے توسط سے گرلز سکول اور بڑے پائمانے پر ہاؤسٹل سوغرہ کھولے لیکن پہلی چیز جو پانی پت میں حالی نے کی حالی وہ ہے جس نے یہ گیارہ بارہ سال کی لڑکیوں کو جو بیا دیا جاتا تھا جو چودہ پندرہ سال میں اگر بیوہ ہو جاتی تھی تو پوری اسی سال کی عمر جو ہے بیوگی میں گزارتی تھی منا جاتے بیوہ لکھی چپ کی داد لکھی حالی وہ شاعر ہے جس نے ستی کی رسم کے خلاف تو بریٹش گورنمنٹ نے پھر لڑکیوں کی عمر سترہ اٹھارہ سال کر دی تھی دیہاتوں میں ہوتی رہیتی تھی لیکن خانون تو تھا حالی وہ شخص ہے جس نے تکفیر پر سب سے زیادہ امت کو چھانٹ ڈالا کافر بنا بنا کر اسلام ہے فقی ہو ممنوع بہت تمہارا حالی کا شکر جب سرسید پر کفر کا فتوہ لگایا گیا پانچ لوگ مدینہ گئے اور مدینہ سے کفر کا فتوہ لے کر آئے ہیں تو سرسید کی عظمت دیکھئے سرسید کہتے ہیں کہ چلو اس بہانے سے پانچ لوگوں کو روزہ رت ہوگئی یہ بڑے دل کی بات ہے یہ ہے عظیم شخص کا عظیم کارنا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ یہ کہتے تھے یہ مسدس میں ہے یہ سوپ کہ ہم مسلمانوں کی جو نفسیاتی بیماریاں تھیں کہ جاگرداری نظام ہم پر چھایا ہوا تھا کہ ہم بھوکے مر جائیں گے ہم چوری اور ڈاکہ کریں گے لیکن کبھی دھوبی نہیں بنیں گے کبھی موچی نہیں بنیں گے کبھی بارچی نہیں بنیں گے کبھی حالی اور ہر ہر نظم پر تجزیہ کیا ہے کہ بچہ کہتا ہے میں کسان بنوں گا بچہ کہتا ہے میں بڑھائی بنوں گا بچہ کہتا ہے اور ہر ایک چیز میں ایک چیز مصبت رکھتے ہیں کہ رزق حلال کیا ہے صحیح سروت کو باٹنا کیا ہے تو مسدس تو جو ہے تیرہ سو چھتر پچھتر شیر کا جس میں زمیمہ شامل ہے جس میں آخر میں آپ دیکھتے ہیں اے خاصہ خاصان رسل وقت دعا ہے ہمارے پاس ناتیا کلام میں حضور کے شمائل حضور کے خسائل حضور کے فضائل نات کے اصولی اور سانوی مزامین مدینے سے دوری کے اور ہجرت کے مسائل شامل تھے ہمارے پاس کبھی یہ چیز شامل نہیں تھی جو اقبال نے پیش کی تو میں سوچتا تھا یہ اقبال نے کہاں سے اٹھا آیا تو میں نے دیکھا کہ امت کے مسائل کو حضور کی خدمت میں پیش کرنا اگر اقبال نے کہیں سے سیکھا تو وہ شاعر ہے الطاف حسین حالی اے خاسہ خاسان رسل وقت دعا ہے اس میں مناجات بھی جو کرتے ہیں الہی بحق رسول تحامی ہر ایک فرد انسان کا تھا جو کہ حامی جسے دور و نزدیک تھے سب گرامی برابر تھے مکی وہ زنگی وہ شامی تفیل اس کا اور اس کی اطرت کا یارب پکڑ ہاتھ جلد اس کی امت کا یارب پکڑ ہاتھ اس کا اس کی امت کا یارب بچا ان کو اس تنگ نائے بلا سے کہ رستہ ہوا گم رہنما سے انہیں کل کی فکر آج کرنی سکھا دے ذرا ان کی آنکھوں سے پردہ اٹھا دے چھتیں پاتھ لیں تاکہ بارہ سے پہلے سفینہ بنا رکھیں طوفان سے پہلے امت کے مسائل کو حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے کا جو ہنر ہے جو مسدس میں عرض حال کے طور پر ملتا ہے مسدس اور وہ بھی حالی کا کرشمہ ہے وہ بھی حالی کا کمال ہے حالی نے سب سے زیادہ علم کی اہمیت دی ہے کہ ہمیشہ سے یہ کہتے آئے ہیں سبیان کہ ہی علم سرمائے فقر انسان عرب اور عجم ہند اور مصر یونہ رہا اتفاق اس پہ خوموں کا اقسان یہ دعویٰ تھا ایک جس پہ حجت نہ تھی کچھ کھلی اس پہ اب تک شہادت نہ تھی کچھ تو اس کے بعد سے بتاتے ہیں کہ علم اور وہی علم ہم سے لے لیا گیا اللہ کا فضل ہے کہ ہم پھر علم کی طرف رجوع ہو رہے ہیں بہت سے مطالب میں تو صرف مسدس کو رکھ کے آگے بڑھ رہا ہوں میرے پاس وقت نہیں ہے بات کر چکا ہوں پڑھئے آپ مسدس کو اپنی زندگی کا آپ کے جو ہے اوڑنا بشونا بڑھ رہی ہے مسدس سے عبرت حاصل کیجئے مسدس سے ہم کو چاہیے کہ ہم فردی اپنی جس طرح سے بھی ہو سکے شناخت اور پہچان تو چیز ہے لیکن آپ مسدس سے پورا اپنا منشور زندگی تعمیر کر سکتے اکیسمی صدی کی آج کی سب سے بڑی مانویہ ڈاک صاحب یہ ہے کہ مسدس ہم کو انسانیت کے راستے پر لگا سکتا ہے انسانیت کے راستے پر وہی لگ سکتا ہے جو پہلے اپنے آپ کو انسان بنائے اور انسان وہ بن سکتا ہے جو یہ دیکھے کہ حقوق انسان دوسرے کیا اقبال نے یہ پورے مسئلے کو صرف ایک ہی شیر میں رکھا ہے آدمیت احترام احترام آدمی با خبر شو از مخام آدمی انسانیت یہ ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کا احترام کرے تم مخام آدمی سے پہچان ہو آدمی کا مخام یہ ہے کہ جہاں پہ فرشتوں کے پر جل جاتے ہیں یہ جو عالم ہے اس کو ناسود کہتے ہیں جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اپنے ہاتھ سے محسوس کرتے ہیں پانچ ہوا سے خمسہ کے ذریعے جو آلم محسوس ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں آلم ناسود ناسود کے اندر کھلتا ہے ملکوت ملکوت یہ ہے ادھر ادھر آپ کی روح لکھلی بدن سے جسم آپ کا یہاں بے جان رہ گیا آپ کی روح چلے گئی ملکوت ملکوت میں ملائک رہتے ہیں ملکوت کے اندر جو کھلتا ہے اس کو کہتے ہیں جبروت جبروت وہ عالم ہے کہ جو حضرت جبریل جو رئیس ملک ہیں وہ ان کی انتہا ہے اگر جبروت کے اوپر اوڑنے کی کوشش کریں حضرت جبریل تو ان کے پر جھلز جائیں اس کے اندر کھلتا ہے عالم اللہود علمہ اقبال نے انسان کو عالم ناسود نہیں کہا تائر ناسود نہیں کہا تائر ملکوت نہیں کہا تائر جبروت نہیں کہا اے تائر لاہوت اس رشت سے موت اچھی تو انسان کا مخام وہ ہے جہاں پر جبریل جو رئیس ملائک ہے اس کے پر جل جائیں وہ نہیں جا سکے لیکن انسان جائے گا اسی وجہ سے تو انسان اشرف المخلوق ہے تو وہ انسان اتنا گر جاتا ہے اقبال نے کہا تھا کہ میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ انسان کو میں نے دیکھا کہ ایک دوسرے کے سامنے سجدہ کرتا ہے لیکن میں نے کبھی ایک کتے کو نہیں دیکھا کہ دوسرے کتے کے سامنے سجدہ کرتا ہے لیکن انسان سجدہ کرتا ہے ایک انسان کے سامنے تو وہ جو اشرف المخلوقات ہے وہ کتنا گرا اور کتنا رزل ہوا کتنا پائن آیا تو مسدس اون چیزوں کے بارے میں بات کرتا ہے مسدس حب وطنی کے بارے میں بات کرتا ہے مسدس بحیسیت زمانے کے ساتھ چلنے کی بات کرتا ہے مسدس دوسرے دلوں کو مسدس دلوں کو جوڑنے کی بات کرتا ہے مسدس دلوں کو توڑنے کی بات نہیں کرتا مسدس صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے مسدس تمام انسانیت کے لیے ہے مسدس یہ بھی بتاتا ہے کہ کس طریقے سے تم اپنے ہم وطنوں کے ساتھ زندگی کرو کس طریقے سے کون سے مذہبی ہم مذہبوں کے ساتھ تام کرو تو مسدس کی جو تاثیر ہے تو وہ دیکھنے کے خابل ہے بہرحل بس یہ سمجھئے کہ سرسید پر جو ایک شیر انہوں نے لکھا تھا اس پر میں اپنی جو چاہو رکھو امیروں سے ملت زیادہ کرو علم سے اقتصاب شرافت نجابت سے ہے یہ شرافت زیادہ بڑھاؤ نہ آپس میں ملت زیادہ مبادہ کے ہو جائے نفرت زیادہ جہاں رام ہوتا ہے میٹھی زبان سے نہیں لگتی اس میں نہیں رکھتی کچھ اس میں دولت زیادہ اور وہ جو آخر شیئر میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حالی کہتے ہیں مرسیہ جو حالی نے فارسی میں ستر شیئر کا سرسید پر لکھا ہے فارسی میں یہ ستر شیئر کا ترقی بند میں جو مرسیہ لکھا ہے اس میں دو تین شیئر سنیے ای عجب قز مردنے ایک پیرے مردے سال خورد تاب تب در کدک پیرے جوان انداختن تاجب ہے کہ ایک بڑھے کے مرنے سے استراب اور بیچین جوانوں اور بزرگوں بیچینی جوانوں اور بزرگوں میں پھیل گئی ہے اے عجب قز سوز اندو ہے وفات مسلمی مرد میں ہر کش را آتش نے ہر خوم ملت کے لوگوں کے دلوں کو جلا دیا ہے سید اندر قوم نقدی بد اندر در قصہ قصہ خالی مند ونقد ازمیا انداختن سرسید قوم کی تھیلی کی نقدی سمجھے جاتے تھے لیکن نقدی خالی ہو گئی کیونکہ اب تھیلی میں کچھ باقی نہیں رہا اس کے شدن در فصاحت ہمچہ سہبان در قرد لقمہ شدن تم خرد میں اقل میں لقمان بن سکتے ہو تم فصاحت میں سہبان بن سکتے ہو تم پیسے جمع کرنے میں خارون کے خزانے کو بھی مات کر سکتے ہو تم زہد و طاعت میں سنان سے بھی بڑھ سکتے ہو میتوان در ملک دولت خسرو پرویز گیش میتوان در زور و طاقت رستم دستان شدن تم طاقت میں رستم سے بھی بڑھ سکتے ہو تم ملک اور دولت میں خسرو پیروز سے بھی بھی سکتے ہو میتوان خود بے زمان شد میتوان غوث وقت تم غوث وقت بن سکتے ہو تم خود بے زمان ہر چ خواہی میتوان شد بجز انسان شدن یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں یہ آسان چیز ہے لیکن انسان بننا مشکل ہے چیست انسانی انسانی کیا ہے تپیدن از تپے ہمسائیگان جلنا گرمی احساس کرنا ہمسائیوں کی جلن سے ہرپائیوں کی تپ سے ہمسائیوں کی نارہتی سے اس سمو میں نش در باغ ادن پجم شدن کہ تم جنت میں بھی رہو لیکن وہ غریب لوگ جو گرمی میں اپنے آپ جل رہے ہیں ان کی گرمی کو جنت میں احساس کر وہ ہے انسانی اس کے بعد سے کہتے ہیں اسی انسانی کو سرسید نے احساس کیا اس وجہ سے انسان کامل یہ سرسید ہے تو حالی کا ہم نے کچھ باتیں آپ کے حالی کے مصددس پہ کی لیکن وہی جو جملہ پروفیسر اول کلام نے کہا کہ سرسید سے جب نے کہا کہ جب میں محشر میں پوچھا جائے گا کہ تم عامال میں کیا لائے ہو تو میں حضور کی درگاہ میں کہوں گا کہ پروردگارہ میں حالی سے مصددس لکھا کر لائے ہوں شکریہ مصددس مصددس